بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھک ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے ساگو دانے کا ریفرشنگ ڈرنک لے کے آئیں ہوں جگرمیوں میں بہت ہی آپ کو فلیور بھی دے گا اور بہت آپ کی ہیلتھ کے لیے بینیفیشل بھی ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں سب سے پہلے ہم اپنا ساگو دانہ تیار کریں گے ساگو دانا لیا ہے اس کو آدھا گھنٹہ میں نے پانی میں بھی گولیا ہے اور دو کپ میں نے پانی کے لیے ہیں اور اب ہم سب سے پہلے اس کو بوائل کریں巻 کے لیے انجربان میں 2 کپ اپنا پانی ڈرنک لے اور اچھی سے اپنا پانی بھائل آنے دیں گے جو بائل آجے گا پھر ہم دیکھیں اس میں اپنا ساگو دانہ ایڈ کریں اور یہ ہماری پانی کو آجے involving پانی کو آگیا ہے اب ہم کے پاس میں ہمیں اپنا ساگو دانہ ایڈ کریں گے مسارے پر ہے کہ اس کو کوک کرنا ہے جب تک تک جب ہزا ہزا ہو آیا جاتا ہے دیکھیں انہیں Speeduffers یہ جب آپ کو اس کی بھول ہو جائیں گے تب تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے دیکھیں خواب کو اس کا کوک کرنا ہے یہ magari ساگو دانا ہے جب آپ کو اپنے خلائنے کو اوپ کر دینا ہے انہیں سٹینر کی ساتھ خلائیں گے ساگو دانایں نکال دے گے پھر اپنے خلائیں گے اور اس کے اوپر ہم نے فوراں سے تھنڈا پانی ڈال دینا یہ دیکھیں جی سارا ہمارا ٹرانسپینل یہ بند چک ہے اس پر آپ نے ساتھ فوراں سے تھنڈا پانی بھی ساتھ ایک پرس جانا ہے کہ جی ہمارا یہ ساگو دانب بلکل ریڈی ہو چک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے ڈرنگ کی طرف تقریباً دو کپ میں نے دودھ کے لیے ہیں دودھ آپ کا بلکل تھنڈا ہونا چاہیے اور ایک میڈیم سائز کا میں نے آم لیا ہے اس کی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے بلینڈنگ جار میں آپ نے ڈال لیا کچھ ایڈنی کرنا اس میں یہ ہمارا ساگو دانا جو ہم نے بنایا تھا اور یہ تخم لنگا اس کو میں نے پانی میں گھنٹا پہلے بھی گو دیا تھا اور یہ میری جیلی ہے میں نے ریڈ کلر کی لی چاہے تو آپ دو کلر کی لیے لیجئے چاہے تو تین کلر کی لیے لیجئے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں میں نے مہنگو کاٹ لیا ہے یہ میری مہنگو آئسکریم ہے یہ بھی ہوم میڈ ہے اگر آپ اس کی ریسپی آپ نے نہیں دیکھی تو میں آپ کو لنک دے دوں گی یہاں اوپر بھی آپ کو لنک دے دوں گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو مل جائے گا اس کو بھی لازمی ٹرائی کیجئے یہ کنڈنس ملک ہے 3 ٹیبل سپون یہ میرا ہوم میڈ ہے اس کا بھی لنک میں اوپر دے دوں گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی بہت ہی ایزی ہے آئسکریم بھی اور کنڈنس ملک بھی اس کو بھی آپ در میں لازمی ٹرائی کیجئے اگر کنڈنس ملک آپ کے پاس اوپر کنڈنس ملک آپ کے پاس اوپر کنڈنس ملک نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئیے اب اس کو بنا سے پہلے ہم اپنا دود ایٹ کریں گے دود آپ کا فل تھنڈا ہونا چاہیے پھر ہی آپ کو اس کا مزا آئے گا ہم اپنی آئسکریم اٹ کریں گے اس میں جائے گا ہمارا کنڈنس ملک ہماری مینگو تھے یہ جائیں گے اس میں یہ ہماری جو جیلی تھی یہ جائے گی اس میں یہ جو ہمارا مینگو کا پل تھا یہ جائے گا اس میں ہمارا ساگو دانا تھا یہ جائے گا اس میں یہ جو ہمارے تکملنگے تھے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا اگر آپ مزید تھنڈا جائیں تو اس میں آپ برف بھی ایڈ کر سکیں یہ دیکھئی جی ہماری ساگو دانے کے ڈرنگ کی فائنل لک بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کو پینے سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے اس میں جو میں نے ساگو دانا ڈالا ہے تکملنگا ڈالا ہے ایک تو اس سے ٹیسٹ بھی آئے گا آپ کو اور آپ کو آپ کی ہیلتھ کے لیے اس کے فائدہ بھی ہوگا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بولیے بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے تاکہ آپ کو میری ڈیلی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اللہ حافظ